بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم راول پنڈی پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودری ادنان قاتلانہ حملے میں جان بہاک پولیس لائنز کی حدود میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے مقتول چودری ادنان گاڑی خود چلا رہے تھے ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاکسانہ لگتا ہے پولیس ترجمان مقتول چودری ادنان حالیہ انتخابات میں ازاد امیدوار تھے ذرائع کے مطابق راول پنڈی تھانا سیول لائن کے ہائی سکیورٹی علاقے میں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودری ادنان قاتلانہ حملے میں جان بہاک ہو گئے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پولیس لائنز اور سیف سٹی پروجیکٹ کی مرکزی امارت کے سامنے پیش آیا چودری ادنان خود گاڑی چلا رہے تھے پرائیوٹ سکیورٹی گاڑ گاڑی کی اکبی سیٹ پر مجود تھا جو محفوظ رہا اینی شاہدین کے مطابق ٹریفک سگنل بند ہونے پر گاڑیاں رکیں تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے چودری ادنان کی گاڑی پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس نفری موقع پر پہنچی اور ریسکیو ون من ٹوٹو کی امدادی ٹیم کو بھی طلب کر لیا امدادی ٹیم نے چودری ادنان کو شدید زخمی حالت میں بینظیر بھٹو ہسکتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ڈاکٹروں کے مطابق چہرے پر لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی لاش کو ڈسٹک ہیڈکوارٹرز ہسکتال منتقل کر دیا گیا جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لوہی کی ان کے حوالے کر دی جائے گی ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا تھا کہ فائرنگ کا واقعہ تھانہ سیول لائنز کی حدود میں پیش آیا ہے سی پیو سید خالد حمدانی نے ایس پی پوٹو ہار سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی سینئر پولیس افسران بھی موقع پر پہنچے اہم چوائد اکٹھے کر لیے ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاکسانہ لگتا ہے ذرائع کے مطابق مقتول چودری ادنان عام انتخابات سن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر میمبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے سانہا نو میئی سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہوئے مقتول نے دو مختلف پریس کانفرنس کی تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی قیادت نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا انہوں نے حالی عام انتخابات میں اینے ستاون سے ازاد امیدوار کی حصیت سے حصہ لیا تھا